موسیقی اپکشی کٹ بندن انڈین نیشنل ڈوالک مینٹل انکلوزیو ایلائنس انڈیا کے 21 سانسدوں کا پرتنیدھی منڈل شریبار کو منیپور پہنچا اس کے بعد سانسدوں کا دل چورا چاند پور پہنچا یہاں انہوں نے ریف کیمپ میں ہنسا پیڑیتوں سے ملاقات کی آپ کو بتا دیں کہ یہ سانسد تیس جولائی تک یہاں رہیں گے اور جمینی ستھیتی کا آقلنگ کریں گے راجے میں تین مہینوں سے جاری ہنسا اور یہاں کے لوگوں کی سمسیاؤں کے سمدھان کو لے کر سرکار اور سنسد کو اپنی رائے بھی دیں گے ان لوگوں کو چیہرہ دیکھ کے خود پتہ لگ سکتے ہیں کہ ڈڑے ہوئے ہیں بلکل ڈڑے ہوئے ہیں سارے خاموشی میں ہیں کچھ بلنا نہ ہی چاہتے بلکل ڈڑے ہوئے ہیں سارے لوگ یہاں کے پتہ نہیں یہ لوگوں کو سرکار پور جراسہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ سرکار ہمیں کچھ نہیں مدد کریں گے سرکار کے بھروسے چلے گئے ہیں لوگ کو یہ بڑے بھائیانک ستھی پائدہ ہو چکے ہیں یہ میں جنور کہنا چاہتے ہیں میں دوسری باری آئی ہوں تو لوگ پیرت ہیں اور سوچے کہ ہم گھر کب واپس جائیں گے دیکھیں کتنے بچے ہیں جہاں پر اتنے سارے بچے اگر بے گھر ہو گئے ہیں تو ان سے ہمارا ملنا ضروری تھا دکھ یہی ہے کہ بھارت سرکار کو ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے تھا انہوں نے منہ کر دیا اس لئے انڈیا الائنس کے جتنی پارٹھی سے ان کے سانسد یہاں آئے ہیں دیکھیں دیش کی گریہ منتری کو تین مہیں سے نہیں پتا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے آج 90 دن بعد آپ سی بی آئے دے رہے ہیں اس کا مطلب آئیدر گریہ منتری کے پاس کوئی آئی بی ریپورٹ نہیں تھا اور وہ ٹی وی پہ تو بول رہے ہیں ہم ریویو کر رہے ہیں ریویو کر رہے ہیں تو سی بی آئے آپ نے دو مہینے پہلے کیوں نہیں دیا اور سی بی آئے نے کس نے ارس کیا جس نے ان مہیلاؤں کا ویڈیو اٹھا رہا اس کا مطلب آمیت شاہ منی پھر کے لوگوں کو ڈراؤ رہے ہیں کی ویڈیو مت اٹھانا مطلب ویڈیو والے کو پکڑ لیا کی ویڈیو مت نکالنا یہ تو غلط بات ہے دیکھئے جو جن لوگوں سے ملا ہم نے سب کو یہی بات کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا ہندوستان یا انڈیا نا اس کا ہشہ لیڈ دیا ہے سرکاریں آتی جاتی ہیں ہم نے صرف ان سے کہا تھوڑا سنا اور کہا کہ سب ٹھیک ہوگا ہم لوگ تمام کوشش کر رہے ہیں ایک حالات بہتر ہو شانتی پورن سہاستیتو کے علاوہ پیسپل کو اگزیسٹنس کے علاوہ منی پور سے لے کے مدھے پردیش تک کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہم نے صرف ان کو یہ بھروسہ دلایا ہے کہ آپ یہ مت سوچو کہ یہاں کے سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے یونین گورنمنٹ کچھ نہیں ہم سب ایک سائیکولوجیکل ہیلنگ چاہتے ہیں آج ہماری ایک چھوٹی سی کوشش اسی دشاں میں ہے کتنی کامیاب ہوگی میں نہیں جانتا دیکھئے یہ پورے چیز مجھے پسٹ نہیں ہے دوش کس کا پھوٹو لینے والے کا یا کرت کرنے والے کا کو کرت کرنے والے کا اس کو crime against humanity کے نظریے سے دیکھا جانا چاہیے اس کے بعد جو بھی investigative agency ہے نظریہ وہ ہونا چاہیے کیونکہ genocidal intent میں دیکھ رہا ہوں